زارہ کی سکول کی چھٹیاں تھی وہ اپنے ابو کے ساتھ جنگل میں لکڑیا کاٹنے گئی ایک دن جب اس کے ابو کام کر رہے تھے وہ پاس ہی کے کونے سے پانی نکالنے گئی جب اس نے پانی کا ڈول کونے میں ڈالا تو ڈول کے ساتھ ہی ایک پیتل کا ہار نکلا وہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے آس پاس کے گھروں سے پوچھا وہ ہار کس کا ہے لیکن وہ ہار کسی کا نہ تھا اگلے دن جب وہ دوبارہ سے پانی نکالنے گئی تو وہاں سے اسے بہت ہی خوبصورت چاندی کا ہار ملا جس پر لکھا تھا نکالنے والے کا تحفہ وہ ہار لے کر گھر آ گئی اور بہت پریشان تھی کہ اس کے مالک کو کیسے ڈھونڈے تین دن بعد جب وہ دوبارہ کونے پر پانی لینے گئی تو اس دفعہ بہت خوبصورت اور بہت لمبا سونے کا ہار نکلا جس پر لکھا تھا جس پر پتہ لکھا ہوا تھا زارہ بہت خوش ہوئی کہ آخر کار مالک کا پتہ چل گیا وہ تینوں ہار لے کر اپنے ابو کے پاس گئی اور ان کو اڈریس بتایا اڈریس کافی دور کا تھا لیکن وہ لوگ اس اڈریس پر پہنچے جب وہ لوگ اس اڈریس پر پہنچے تو ایک بوڑھی آنٹی نے دروازہ کھولا زارہ نے وہ تینوں ہار آنٹی کو دیئے اور کہا یہ آپ کی امارت ہے بوڑھیا نے کہا تمہارا بہت شکریہ چند برس پہلے اس جنگل کی ملکہ تھی کچھ برس پہلے چند راپو نے میرے زیورات لوٹ کر جنگل کے مختلف علاقوں میں پھینک دیئے تم پہلی لڑکی ہو جو اتنی سچی اور ہے اور میرا سامان واپس لے کے آئی ویسے تو چاندی کے ہار پر تحفہ لکھا ہوا تھا مگر تمہاری امانداری کے وجہ سے آسے یہ تینوں ہار تمہارے ہوئے دیکھا بچوں نیکی اور امانداری سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ کی نیکی اور امانداری کا آپ کو خوب سلہ ملتا ہے تو ہمیشہ سچ بولیں تاکہ آپ کو بہت اچھا سلہ ملیں